مغل بادشاہوں کی ایک اپنی ہسٹری ہے اور انہوں نے جب پورے برسغیر کے اوپر حکومت کی انہوں نے ملک کے مختلف مقامات میں مختلف تاریخی امارتیں تاریخی قلعے اور باغات لگائے ہیں مغلو کے دور میں جتنی بھی امارتیں بنائیں گئیں وہ اس دور کے فن کا شاکار ہیں اور آج کے معمار بھی ان امارتوں کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں ویسے تو ہندوستان پرکائی خاندانوں کا راج رہا مگر مغلیہ دور اپنی مثال آپ ہیں مغل بادشاہوں نے ہندوستان کے ہر کونے میں اپنے نشان چھوڑے ہیں تاج محل آگرہ ہو کتہ بنار ہو یا لاہور کے سنگے مرمر سے تراشے ہوئے خوبصورت مناظر آج بھی مغلوں کے علم و فن کو نمائع کرتے ہیں آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں مغلیہ دور کی ایک ایسی زادہ اور داستان محبت جس کو سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے دل کو شاباغ بکر شہر کے غربی جانب قدیم دریائے سندھ کے کنارے آباد یہ تاریخی باغ مغل شہنشاہ جانگیر کی بیٹی محرم نساء نے دریائے سندھ کی آبی گزرگاہ کے وسط میں لگوایا دوران سفر اس مقام سے گزرتے ہوئے انہوں نے ایک کونہ کھدوایا جس کا پانی بہت میٹھا تھا انہوں نے یہاں کافی عرصہ پڑاؤ کیا اور اس مقام پر باغ لگوایا بیٹھنے کے لئے دو تخت بھی بنائے گئے جن کے آثار اب بھی موجود ہیں دورانے کے آم مغل سرداروں کا بہت ہی قیمتی گھوڑا اس مقام پر مر گیا جس کی یاد میں انہوں نے اس کا مقبرہ بھی تعمیر کروایا جو اب بھی باغ کی شرکی جانب کھنڈرات کی شکل میں موجود ہے بعد ازاں صدوزئی نواب احمد خان نے اس سے مزید وسط دی سیکروں سال گزرنے کے باوجود دلکو شاہ باغ آج بھی علاقے کا سب سے پرکشش تفریحی مقام ہے اب اس باغ کا نظم و نسک جلہ کونسل بکھر کے محکمہ جات محکمہ جنگلات اور محکمہ جرات بکھر کے پاس ہے دلکو شاہ باغ میں عام، خجور، جامن اور دیگر مختلف اقسام کے پھلدار درخت ہیں جن میں خجور نمائع ہیں خجور کی کائی اقسام ہیں جیسے کہ بسرہ، مدائن، عربی، دیسی وغیرہ شامل ہیں جن میں سے ہر ایک کی اپنی افادیت ہے ان درختوں میں بعض کی عمر چار سو سال سے زیادہ ہے دلکو شاہ باغ کی خجور بسرہ اپنے ذائقے اور مٹھاس کے باعث انتہائی مشہور ہے دلکو شاہ باغ تقریباً 89 اکڑ رکوے پر محیط ہے جس میں سے 27 اکڑ رکوہ پر خجور کا باغ ہے جو کہ محکمہ جنگلات بکھر کے زیر انتظام ہے باقی 52 اکڑ رکوہ محکمہ جرات کے کنٹرول میں ہے جس پر رویتی کا استکاری کی جاتی ہے پورانے پیپل اور برگت کے درخت دلکو شاہ باغ کی تاریخ کا پتہ دیتے ہیں دلکو شاہ باغ میں سیاہوں کے لیے گراسی لان اور بچوں کی تفریق کے لیے جھولے اور کھیلوں کا خاطرخہ سامان بھی موجود ہے انڈیپینڈنٹ پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی لازمی دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سے آپ پا خبر رہ سکیں